السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آج سے بخیر وافید سے ہوں کہ میں ہوں زنیر شرف اور آج ویڈیو انفرمیٹیو ہے میں یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ بکریوں کی فارم کر رہے ہیں تو آپ کے فارم پر کونسی چیزیں موجود ہونی چاہیے دس چیزیں یا دس بیماریوں کے لیے یا گیرہ بارہ بیماریوں کے لیے یہ جو میں چیزیں بتاؤں گا نا یہ آپ کے فارم پر ہر وقت موجود ہونی چاہیے اور آپ کو ان کا علم بھی ہونا چاہیے کہ کتنی چیز کس جانور کو کس حساب سے میں نے دینی ہے ٹھیک ہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا ٹائم زیاد کیے بنا آج ہے جی آج ہے جی سب سے پہلے آپ نے نا اپنے فارم پر چھوٹی بری سرنجیں ٹھیک ہے یہ ضرور رکھنی ہے چھوٹی بھی ہونی چاہیے یہ بڑی ہے ٹھیک ہے اس کی یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں نیڈل یہ موٹی ہے بریگ والی بھی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ کبھی ٹھیک ہے چھوٹے جانور کو بھی لگانا پڑ سکتا ہے دوسری چیز کسی چھوٹے جی دوسری جی آپ کے پاس ایک ہوتا ہے نام کیا اس کا سٹریپ سٹریپ نام سے ایک سپری ہوتی ہے وہ ایک منت وہ جو سپری ہوتی نا وہ بیسکلی زخموں کے مرہم کے طور پر کام کرتی ہے اگر آپ کے جانور کے اور دوسر کا نام کیا پیپ والا زخم ہو جاتا ہے جو کوئی بھی سمپل سا زخم ہو جاتا ہے جو کہ اس کو مزید ڈیمج کر سکتا ہے جس کی وجہ سے بخار وغیرہ بھی جانور کو ہو سکتا ہے تو اگر آپ ان کے سٹریپ وغیرہ اپنے فارم پر رکھے گئے جانور کا زخم مزید نہیں بڑھے گا تو سٹریپ رکھنی بیسٹ ہے میرے خیال میں ای تینک یہ بات آپ کو سمجھنی آئی ہوگی چلیں میں ٹرائی کٹوں دوسری چیزیں سنجھانے کی اچھا جی میں اس کا نیم وغیرہ نہیں لینا چاہوں گا آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ چیز بسکلی ہے لوز موشن کے لئے اب میں یہ نہیں کہا رہا کہ آپ یہ چیز خرید دیں آپ جانور من کے لوز موشن کی کوئی نہ کوئی دوائی اپنے فارم پر ضرور رکھیں ٹھیک ہے تین چیزیں ہر وقت مجھوڑ ہونی چاہیے آج نہیں آگے ہمارے پاس آگیا جی یہ شربت بسکلی یہ چھوٹے بکریوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لئے میں نے لیا ہو گیا انسان بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں نے ان کے لئے لیا ہو گیا بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے کبھی کبار نہ بچوں کو ہو جاتا ہے ان کے بخار وغیرہ چڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو نشہ ٹائپ ہو جاتا ہے تو اسے میں استعمال کرتا ہوں اسے اور دو ایک دو اور بھی مکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں ان سب کو نہ ہلکا ہلکا مکس کر کے اتنی چیزیں ایک بوتل بنا لیتا ہوں تو جب وہ ختم ہو جاتی ہے یہ بوتلیں میرے پاس پول تھی اب ختم ہو چکی ہیں تو ایک میں پھر ڈال دیلتا ہوں پھر ایسا ایسا دیتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اور چوتھی چیز ہے جی آپ کو ڈی وارمنگ ڈی وارمنگ ہوتا ہے ڈی وارمنگ کے لئے آپ کے پاس دوائی ہر ٹائم موجود ہونی چاہیے اس کا یہ تھی اتنی ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن ہونی چاہیے فارم پہ نلزان آئیس تنک بیسٹ ہے نلزان کافی مشہور بھی ہے آپ نے سنی بھی ہوگی لیکن آپ کو جو بیسٹ لگتی ہے آپ اسے استعمال کریں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دس بیماریوں کا علاج آپ کے فارم میں ہر وقت موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے علاوہ پینا گارڈ ٹیکہ ہونا چاہیے پینا گارڈ سوجن کے لئے ہوتا ہے جانے انہوں کو سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے تو وقتی طور پر آپ کے پاس اور اسے استعمال کر دے تو جانوے کی سوجن وغیرہ مین کے وہ کافی اس کو نا رلیف ملتا ہے ٹھیک ہے تو مزید بھی دیکھتے ہیں آجیں اچھا جی ہمارے پاس ایک اور ٹیکہ تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسنگ یہ ہے بی بارہ اس کا نیم ہے قیمت اس کی کافی کم ہی ہوتی ہے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بیسٹ لی جانوے جب بکری وغیرہ ڈلیوری کرتی ہے نا تو اس کو کمزوری ہو جاتی ہے یہ بیسٹ لی طاقت کے لیے اسے دب بندہ لگا دیتا تقریباً ایک گھنٹے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم دے کے لگائیں جب بندہ لگا دیتا تو اس کی اتنی مین کے جو کمزوری ہوئی ہوتی ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پانچ چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اچھا جی چھٹی چھٹی چیز ہاں آجیں جس کا نام بل گیا کارمینیٹی مکسر ہوتا ہے وہ جانوروں کے بدحضمی اور حضمی کے لیے بیسٹ ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا جانور نے چارہ کھایا ہے اس کو ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد بدحضمی ہو جاتی ہے پھارا وغیرہ ہو جاتا ہے اور اس کو بدحضمی ہوتی ہے اس کا اندر سسٹم ہے نا وہ بلوک ہو جاتا ہے تب کارمینیٹی مکسر کافی فائدہ مند ہوتا ہے آپ کارمینیٹی مکسر اگر نہیں بھی یوز کرنا چاہے تو اس کا کوئی متبادل اپنے فارم پر ضرور رکھیں ٹھیک ہے یہ ایک اور چیزی اچھا جی اس کا نیم پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سائیکلومیٹ انجیکشن ہے اور یہ بیسیکل استعمال ہوتا ہے جب بکری کی ڈیلیوری ہوتی ہے نا اور وہ بچہ ایزیلی باہر نہیں آرہا تو اس کی رحم کو کھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی آپ کے فارم پر ہر وقت موجود ہونا چاہیے کیونکہ جانور کی ڈیلیوری کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا وہ صبح کے وقت دے شام کے وقت دے اگر آپ کے پاس یہ چیز موجود ہوگی آپ کو لگتا ہے اس کو ان کے ڈیلیوری کرنے میں مشکل آ رہی ہے تب استعمال کرنا ہے اب ایسے ہی نہیں کرنا ہے جا کے جانور لگ رہا ہے کہ ڈیلیوری کرنے والا ہے جا کے ٹھوک دیا جب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس کو اب ان کے تھوڑا سا جانور کو تنگ کرے گا بچہ تب آپ اس استعمال کریں ٹھیک ہے اور بخار وغیرہ کے لیے ہم ڈیلیوری کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے فارم پر ہر ٹائم موجود ہونا چاہیے جانوروں کو آج کل کچھا پکا موسم ہے کبھی سردی کبھی گرمی ٹھیک ہے نا مکس جا ہے تو جانور تقریبا شام کو آتا صبح اس کے بخار ہوا ہوتا ہے تو یہ اگر آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ بخار سے آگے بڑی بیماری نہیں بنے گی اسی وقت اس کے جرح سے مختم کرے گا انشاءاللہ میں نے خود نہیں بنے آیا لیکن یہ اچھا ہے ٹھیک ہے جی میرے پاس اور یہ بھی دیفرنٹ کسل کے انجیکشن ہے اس کا تو مجھے خود بھی نہیں پتا یہ کیوں ہے لیکن ایک اور انجیکشن ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے تقریبا جانوے کی وٹامن کی کمی کے جن کو کمی ہوتی نا ان کی کمی کو دور کرنے کے لیے وہ بھی آپ کے فارم پر ضرور موجود ہونا چاہیے ساتھ یہ آر چیزیں چیزیں میں ان کے نہیں آپ کو بیماریوں کا علاج بتا چکا ہوں کہ یہ آپ کے فارم پر ضرور ہونی چاہیے ایک آپ کو میں ساشے بھی دکھا چکا ہوں جانوے کے چچڑ کیڑے مکوڑے کیڑے مکوڑے نہیں کیڑے مکھیاں وغیرہ ختم کرنے کے لیے وہ بھی آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے میں آپ کو دکھاتا ہوں مگر میرے پاس پڑا ہے تو اس کی وڈیو بھی ایک آ چکی ہے ایک تو فون ٹھیک ہے نا یہ اس کا بیس سلوشن ہے مجید میں سر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کو کون سی چیز یہ دیکھیں ہمیں ڈکلو سٹار وغیرہ بھی رکھا ہو گیا ہاں ایک ایک اور ایک اور چیز تھی تیز نہیں چیز تھی بیسکلی کبھی کبھار جانورو کنا آج کل جو زیادہ چیز چل دی ہے آج کے موسم میں نہیں ویسے پورا سال سے چل دی ہمارے فارم پہ آج جانورو کنا کبھی کبھار کبھی کبھار نہیں آج کل تو بہت عام ہو چکے بیشاب پیشاب رکھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو سمپلی میڈیکل سٹور سے آپ چھوٹا سا پیشاب والا ٹھیک ہوتا ہے دس یا پندہ روپے کا ہوتا ہے ان کا ایک بندل ضرور رکھیں کیونکہ اگر پیشاب رکھ جاتا ہے وہ جانورو کو کافی زیادہ ڈیمج کرتا ہے اور اس کو درد وغیرہ بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اور ٹھیک ہوتا ہے ڈکلو ران ایسنگ یا ڈکلو ران امریکل اس کا نیم وہ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے وہ پین سے ریلیز کے لئے ہوتا ہے جانورو کو جب کوئی درد ہو رہی ہوتی ہے تب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور انسانوں پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے فارم پر موجود ہونا چاہیے باقی پینسلین بیسٹ ہے جب آپ کے ہم جو یوز کرتے ہیں بخوار وغیرہ ہوتا ہے جانورو کو نزلہ وغیرہ ہوتا ہے تو ہم ان کے اس کا علاج کے لئے پینسلین میں دیکسا مکس کر لیتے ہیں تو اسے استعمال کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ استعمال کریں یہ ایک ہمارا اپنا ایسا طریقہ ہے آپ اپنے جس قسم کے آپ کو سہولت میسر ہے اس کے لحاظ سے آپ اچھی سے اچھی دعائی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک اور چیز یہ نمک یہ بھی آپ کے فارم میں ہر ٹائم موجود ہونا چاہیے ہم نے دو رکھے ہوئے جانورو شام کو آگے لے لیں بائیٹ کرتے ہیں کھاتے ہیں اور ان کا حازمہ وغیرہ ٹھیک رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آر سے دس چیزیں تھیں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے فارم میں میرے فارم میں ہر بندہ جو گوڑ فارمیگ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس موجود انے چاہیے تو ہاں یہ آپ کے پاس ضرور موجود دونی چاہیے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اگر وقتی تو ہو جاتا ہے نا اللہ نہ کرے کس چینل کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں اگر موجود ہوں گی تو اس کو بندہ بڑے ڈیمج سے بچا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اچھلے ویڈیو انڈ کرتا ہے میدہ آپ کو اچھی لگی ہوگی میں نے ٹرائی کیا ویڈیو چھوٹی سے چھوٹی بناؤں اور کم سے کم فضول باتیں کروں کوشش کیا آپ کو اچھی چیزیں بتائیے اور طریقہ تھوڑا سا میرا ہو سکتا ہے عجیب سا لیکن بتائی میں نے صحیح کوئی چیز غلط نہیں بتائی ٹھیک ہے تو ویڈیو انڈ کرتے ہیں میدہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہا کریں